بسم اللہ الرحمن الرحیم وَبِهِ نَسْتَعِيم حضورِ کریم علیہ السلام کی خدمت میں قبیلہ بنو سلیم کے ایک بوڑھے شخص حاضر ہوئے حضورِ کریم علیہ السلام نے ان کو دین کی باتیں بتائیں اسلام کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ تفصیل سے بتایا وہ بوڑھا شخص اسلام سے سرفراز ہو گیا مشرق بے اسلام ہو گیا حضورِ کریم علیہ السلام نے پھر اس بوڑھے شخص سے پوچھا کہ تمہارے پاس کتنا مال ہے اس بوڑھے شخص نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنو سلیم کے تین ہزار لوگوں میں میں سب سے زیادہ غریب انسان ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر صحابہ اکرام سے کہا کہ ہے کوئی جو ان کی سواری کا انتظام کرے یہ سنتے ہی حضرت سعید بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنی اونٹ لیں اس بوڑھے شخص کے حوالے کر دی پھر حضورِ کریم علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کہ ہے کوئی جو اس کے سر کے ڈھانپنے کا انتظام کرے حضرتِ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اپنا عمامہ اتار کر اس بوڑھے شخص کے سر پر رکھ دیا پھر حضورِ کریم علیہ السلام نے تمام صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہے کوئی جو اس بوڑھے شخص کے کھانے کا بن نبست کرے حضرتِ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور اس بوڑھے شخص کو لے کر کے مدینہ کی گلیوں اور مدینہ کے گھروں میں گھروں کی طرف چلے ایک گھر پر پہنچے دوسرے پر پہنچے تیسرے پر پہنچے کہیں سے کوئی کھانے کا انتظام نہیں ہوا چلتے چلتے فاطمت الزہرہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر پہنچے آواز دی واقعہ بتایا اس بوڑھے شخص کی کہانی بتائی اور بتایا کہ میں حضورِ کریم علیہ السلام کا محجہ ہوا ہوں اس بوڑھے شخص کے کھانے کا انتظام کرنا ہے اگر کچھ ہو تو آج ان کے کھانے کا انتظام کر دو یہ سنتے ہی فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے آپ دیدہ ہو گئے اور کہا کہ اے سلمان اے سلمان آج تیسرا فاقہ ہے بچے بھوکے سوئے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود میں اس بوڑھے شخص کو اس مہمان کو اپنے در سے واپس نہیں کروں نہیں اندر گئیں اپنی چادر لیں اور وہ چادر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی اور کہا کہ یہ چادر لے جاؤ اور یہ چادر شمعون یہودی کے پاس رکھ گروی رکھ دو اور اس سے کہو کہ فاطمہ بنت محمد کی یہ چادر ہے اس کے عوص تھوڑا سا اناج دے دو کہ جس سے کھانے کا اس مہمان کے کھانے کا انتظام ہو سکے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ چادر اس یہودی کے دروازے پر لائے شمعون یہودی کے در پر آئے آواز دی اندر سے وہ شمعون یہودی نکلا پوچھا کیا بات ہے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد کے گھر سے در سے آیا ہوں یہ چادر انہوں نے دی ہے اور کہا ہے کہ یہ چادر اپنے پاس رکھ لو اس کے بدلے میں کچھ اناج دے دو وہ یہودی حیرت زدہ رہ گیا حیرت سے کھڑا ہوا تکتا رہا سوچتا رہا اس کے بعد کہا اپنے دل میں اور اس کی زبان سے نکلا کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جو خود بھوکے رہ کر دوسروں کے کھانے کا انتظام کرتے ہیں خود پیاسہ رہ کر دوسروں کی سیراوی کا انتظام کرتے ہیں خود ننگے رہ کر دوسرے کے کپڑوں کا انتظام کرتے ہیں اپنے ضرورت کو مار کر دوسرے کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہیں اور یہ کہہ کر اس نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے سلمان فارسی یہ بلکل اس گھرانے کی نشانی میں نے توریت کے اندر پڑھی تھی کہ ایک نبی آئے گا اس کے گھرانے کی یہی خصوصیت ہوں گی آجوہ خصوصیت اور وہ نشانی پوری ہو گئی گواہ رہو کہ میں اس نبی پر ایمان لاتا ہوں یہ کہہ کر کہ وہ یہودی ایمان میں داخل ہو گیا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اناج کو لے کر اور اس چادر کو لے کر حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے ان کے دروازے پر آئے اور کہا کہ میں اناج بھی لائیا ہوں اور یہ چادر بھی اس یہودی نے واپس کر دی ہے اور وہ ایمان میں داخل ہو گیا ہے حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اناج لیا اس کو پیسا اور پیس کر کے روٹی بنائی اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کی نیک بندی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اس میں سے کچھ روٹی اپنے پھوکے بچوں کے لئے رکھ لو ان کی فوراں حضرت فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلا کہ جو میں خدا کے راستے میں دے چکی ہوں اب اس کو واپس نہیں لے سکتی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کھانے کو لے کر روٹی کو لے کر حضور کریم علیہ السلام کے خدمت میں حاضر ہوئے اور پوری بات بتائی پوری کہانی سنائی پورا واقعہ بیان فرمایا حضور کریم علیہ السلام فوراں اٹھے اپنی بیٹے فاطمہ کے گھر آئے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ خدا یہ تیری کمیز ہے یہ تیری باندی ہے یہ تیری بندی ہے تو اس سے خوش ہو جا اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ عنہ